میرپ شادی کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتی وہ مجبور ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے جو ماں باپ پرنے پھرتے تھے وہ بھی داغہ دے جاتی ہے وہ کلی رہ جاتی ہے وہ ماں بیگم کو بھی اپنا فیصل سنا دیتی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے ماں بیگم بہت خوش ہوتی ہے لیکن مرتسم حیران ہو جاتا ہے کہ میرپ کی نفرت نیسانی سے محبت میں کیسے بدل وہ میرپ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہاں کیوں کی تم اتنی یہ سامنے فولڈر پڑھا ہے اسے پڑھ لو اس پر سب کچھ لکھا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم دونوں علیدہ علیدہ کمروں میں رہیں گے اور وہ سوئیں گے ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو یعنی میاں بیوی کا مرتسم یہ پڑھ کر حیران ہوتا ہے لیکن وہ مان جاتا ہے ادھر حیرہ کو اس کی قزن نکاح کے لیے لے جانے کے لیے آتی ہے لیکن وہ نکاح کرتا ہے لیکن وہ شادی دیکھنا چاہتی ہے وہ ان کے قریب ہی ہوتی ہے ادھر نکاح کا وقت آ جاتا ہے قازی صاحب میرے سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے میرے کچھ تیر بعد جاب دیتی ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کا جاب سن کر حیران ہو کر دیکھتی ہے